بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گورنا میٹوہ پنجاب کے جانب سے اگوش پروگرام صبح پنجاب میں شروع کر دیا گیا ہے اگوش پروگرام کے تحت گورنا میٹوہ پنجاب 23000 پر کے مالے امداد غریب اور مستحق لوگوں کو فراہم کر رہی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اگوش پروگرام کے لئے درخواست کیسے جمع کروانی ہے آپ نے اپنے پیسے کیسے ریسیب کرنے ہیں کون کون سے ازلا میں اگوش پروگرام موجود ہے تمام در تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی سب سے پہلے نمبر پر دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے جانب سے اگوش پروگرام شروع کیا گیا ہے اگوش پروگرام کے تحت صبح پنجاب کے گیارہ مختلف ازلا میں 23000 پر کے مالے امداد دی جارہی ہے پہلے آپ ازلا کے نام سننے پہلے نمبر پر خوشاب اس کے بعد میاں والی اس کے بعد بکھر اس کے بعد لئیہ اس کے بعد دیرہ گازی خان اس کے بعد راجن پور اس کے بعد رحیم یار خان اس کے بعد مزفرگر اس کے بعد لودرہ بہاول پور بہاول نگر شامل ہے یہ گیارہ وہ ازلا ہیں جہاں پر غربت بہت زیادہ ہے جہاں پر لوگوں کے جو مالی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو ان گیارہ مختلف ازلا سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اگوش پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اگوش پروگرام کے تحت گورنمنٹوہ پنجاب دو قسم کے لوگوں کو 23000 روپے کے مالے امداد فراہم کر رہی ہے یہاں پر دوستو آپ دے سکتے ہیں اوپر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب کے جانم سے مختلف ازلا کی حاملہ اور دو سال سے کم عمر بچوں کی ماں کے لئے 23000 روپے تک کی مرحلہ وار مالی معاملت کا پروگرام اب دوستو یہاں پہ ہم آپ کو کلیر لے بتاتا چلو دو قسم کی خواتین ہیں جن کو 23000 روپے کی مالے امداد دی جائے گی نمبر ایک پہ ایسی خواتین جن کو حمل ہو چکا ہے ایسی خواتین اگوش پروگرام میں اپنی ریسٹرشن کروا کے مہانہ 23000 روپے کی مالے امداد حاصل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر کو پر ایسی خواتین جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے بچے کے عمر دو سال یا اس سے کم ہے تو آپ پہ اپنے ریسٹرشن کروا سکتی ہیں اور 23000 روپے کی مالے امداد آپ بھی لے سکتی ہیں اب دوستو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ریسٹرشن کیسے کروانی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دوستو سے پہلے جو مرحلہ ہے اس میں حاملہ خواتین اور دو سال کی عمر تاکہ بچوں کی مائیں اگوش پروگرام میں کسی بھی مرحلے میں ریسٹر ہو سکتی ہیں اس کے بعد جی دوسرا نمبر کو پر انہوں نے بتایا ہے ریسٹرشن کے لیے آپ نے کومش نختی کار کے حمرہ قریبی مرکزے سے تشریف لے جا کر آپ نے کوائف کا اندراج کروائیں اس کے بعد تیسرا نمبر کو پر انہوں نے بتایا جی بینک آہ پنجاب کو جانب سے ریسٹرشن کا تصدیقی اس ام ایس مصول ہونے پر قریبی اچ بیل کنیکٹ اس کے بعد بینک الفلا کے الفلا پے یا اس کے بعد یو بیل بینک کے یو بیل اومنی ایجنٹ کے پاس جا کر باؤ میٹرک تصدیق کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں ٹھیک ہے تو آپ کے پیسے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے کریں گے آپ اپنے قریبی کسی بھی ایجنٹ کے پاس جا کر اپنے باؤ میٹرک تصدیق کے بعد اپنے پیسے وصول کر سکیں گے اب دوستو میں آسان الفاظیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ریسٹرشن کیسے کروانی ہے پہلے تو دوستو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا تعلق اگر مخصوص ازلاسی ہے جو ان کے نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو پھر آپ آگوش پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اپنی جو بھی خاتون ہے جس کی آپ ریسٹرشن کروانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ساتھ لینا ہے آپ نے اپنے قریب بھی کسی بھی مرکز صحت میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا شنختے کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے ٹھیک ہے شنختے کارڈ ساتھ لے کر جیسے ہی آپ جائیں گے اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی تصدیق کے لئے کچھ ڈاکومنٹس آپ سے مانگیں گے وہ آپ نے کو پرفرام کرنے ہوں گے اس کے بعد جو آپ کی ریسٹرشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو پیسے دینے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور بینک اور پنجاب کے جانب سے ریسٹرشن کا تصدیقی ایس ایم ایس آپ کو مصول ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ ایچ بی ال کنیکٹ کے ذریعے لے سکیں گے الفلا پے کے ذریعے لے سکیں گے یا یو بی ال اومنی کے ذریعے آپ حاصل کر سکیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو یہ جو پیسے آپ کو گرنر مٹو پنجاب فرام کر رہے ہیں یہ مرحلہ وار آپ کو ملیں گے یہ ایک ہی مرتبہ سارے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے یہ مرحلہ وار آپ کو پیسے دیا جائیں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے نمبر پہ حمل کے ایک سے تین ماہ کے دوران پہلے موینے پر تین ہزار پے کی مال امداد آپ کو ملے گی اس کے بعد دوران حمل بقیہ سات موینوں پر سات ہزار پے آپ کو دیا جائیں گے ہر بار ایک ہزار پے آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی دوران حمل جو آپ موینہ کروائیں گے تو جیسے ہی آپ ایک اپنا موینہ مکمل کروائیں گے تو ایک ہزار پے آپ کو دیا جائے گا سات موینے آپ نے کروانے ہیں تو آپ کو سات ہزار پے ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی تیسرین موینوں پر انہوں نے بتایا جی قریبی مرکز سحسے محفوظ اچھکی پر تین ہزار پے آپ کو دیا جائیں گے جب آپ چیک اپ کروائیں گے اس کے بعد دو سال سے کم امبر بچوں کے مرکز سحیت پر چھیں بار طبی معاینوں اور حفاظ اٹی کے لگوانے پر نو ہزار پے آپ کو دیا جائیں گے ہر بار آپ کو پندرہ سو روپیہ دیا جائے گا اس کے بعد جی یونین کونسل سے بچے کا بیداشی سرٹیفکیٹ بنواہ کا اندراج کروانے پر ایک ہزار پے کی مالی امداد آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے تو اسے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مزید معلومات کی ضرورت ہے تو پنجاب سوشل پروٹیکشن کے آتھاروٹی کے جو ہیلپ لین ہے یہ ہیلپ لین نوٹ کر لیں بارہ اکین کے ہیلپ لین ہے آپ کسی بھی قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو آپ اس کو پر کال کریں اور آپ ان سے کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ارسٹرشن کے متعلق آپ کا معلومات چاہیے تو آپ اس ہیلپ لین کو پر کال کریں اس کے علاوہ کسی اور چیز کے آپ کو معلومات چاہیے تو آپ اس ہیلپنٹ کو پرکول کر کے کوئی بھی چیزیں سے پوچھ سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے کورنرمڈوہ پنجاب کا پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھاروٹی کے جانب سے بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں